وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارن نے کہا ہے کہ وزیر آزم شباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران مسئلہ فلسطین پر بھرپور آواز اٹھائیں گے اور پاکستانی قوم کی نمائندگی کریں گے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات اتاولہ تارن نے کہا فلسطین میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے نیہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے جنرل اسمبلی میں کشمیر کے ایشو پر بات ہوگی پاکستان کا بہت بڑا ایشو کلائمٹ چینج کا ہے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے فلسطین میں غزہ میں خان یونس میں رفا میں دوسرا نیہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے تیسرا کے دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو ذمہ دار ہے ازرائیل اس کو کٹیرے میں لانا چاہیے وہاں پہ امن کا قیام ہو جنگ بندی ہو فلسطین میں امن کے بغیر دنیا میں امن ممکن نہیں ہے پاکستان کا بہت بڑا اشو کلائمٹ چینج ہے ابھی بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو امرجنگ سٹاک مارکٹ قرار دیا اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن سنگل لیجٹ میں آگئی ہے نائن پوٹ سکس پرسنٹ پہ ہماری موڈیز کی ریٹنگز اپگریڈ ہوئی ہیں فچ کی ریٹنگز اپگریڈ ہوئی ہیں ایکسپورٹس فورٹی پرسنٹ اوپر گئی ہیں آئیٹی کی ایکسپورٹس تین اشاریہ ایک عرب دور پر پہنچ چکی ہیں ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے پالیسی ریٹ پیچھے چلا گیا ہے تو یہ جو ایکنومک ریوائیول ہے اس میں پوری دنیا آکے اپنا حصہ ڈال سکتی ہے آئیم ایف کی خوشخبری بھی عوام کو یہاں سے سنائیں گے کہ اگر وہ فائنل ہو جاتا ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ باقی اکرامک انٹیکنٹرز امپروڈ کیے مزید اس میں بہتری آئے گی